اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں ویلکم ٹو امامان نام لکس جارے ہیں آج میری حسپن نے اتنی کوئی مزی کی بریانی بنائی تھی یہ ان کے سگنیچر بریانی ہے تو انگریڈینٹس میں آپ کو جو مین انگریڈینٹس ہیں آپ کو تو چکن چاہیے چکن کی بریانی بنا رہے ہیں تو چکن مٹن کی بنا رہے ہیں تو مٹن پھر آپ نے سیلہ چاور لینے ہے جس کو بکو دینا ہے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے تو یار پتے یہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے ہمیں یہاں دایا لسن ادھرک کا پیش تو ختم ہو گیا ہم دونوں نے کہا تو چلو یار جلدی سے بناتے ہیں میں نے لسن کاٹ لیا اور وہ ادھرک جو ہوتا ہے وہ کاٹ لیا ہم نے ایک مہینے کا ایک اور مدب دیر مہینہ تو چلی جاتا ہے اس کو ہم نے سٹاک بنا کے رکھ لیا اس میں گھر گھر کتنی آسانی ہو جاتی ہے اچھا آپ کو اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا ہوتا جو یہ بچ جاتا ہے اس میں آپ پانی ملائیں اور اس کے اندر شامل کر دیں اور اب میں اس کو سائٹ میں رکھ دوں گی کیونکہ اب بھی بریانی کے لیے ہم اس کو یوز کریں گے جو بنا ہے اور اب یار مین پرپریشن شروع ہوتی ہے جو کہہ چاولوں کا پانی رکھنے کی اس کا پانی کیونکہ گیس کا کتنا مسئلہ ہو رہا ہے گیس رلی جاتی ہے پھر ہم نے تمارٹر بھی کٹ لینے اور یہ مرچے وغیرہ بھی پیاز بھی کٹ لینے آپ نے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بھگونہ لینا ہے اس میں آپ نے آئل شامل کرنا ہے اب ہماری پروپر بریانی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے پیاز کو آپ نے اچھی طریقے سے براؤن کر لینا ہے اور یہاں میری حضبنٹ کو یاد ہے کہ تمارٹر کم پڑ گئے تو وہ اور کٹ رہے تھے تو یہاں آپ نے کچھ اس طریقے سے پیاز کو کر لینا ہے پھر اس میں تمارٹر ڈال دینا ہے مرچے ڈال دینا ہے اور آلو بھی ڈال دینا ہے میری حضبنٹ کو آلو بسند ہے تو اس لیے وہ شامل کرنا ہے اس کے بعد دہی ڈال دینا ہے آپ نے دہی کے بعد سارے کھڑے مسالے ہوتے ہیں یہ میں نے آپ پہ لکھ دی ہیں وہ سارے آپ نے ڈال دینا ہے اور یہ سب ڈال کے نمک بھی آپ نے شامل کر دینا ہے آپ نے اس کے اکارڈنگ ون ٹو ٹو ٹیبل سپون اور اس کے بعد اچھا اور زیرہ بھی شامل کرنا ہے اور باقی سارے مسالے شامل کر دینا ہے جو کہ میں نے اوپر سارے منچن کر دیئے ہیں کونٹیٹی آپ ہماری والی یوز کر لیں آپ نے جو آپ پریفرنس ہوتی ہے آپ جیسے اپنے گھروں میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کے بعد میری حضبن نے اچھی دموتو ڈالا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے جب تک یہ گل نہ جائے ٹھیک ہے جب یہ گل جائے اس کو پھر آپ نے پھر آپ نے تیہ لگا لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم یار گارنشنگ کا بھی سامان تیار کر رہے تھے اور اب یار یہاں پہ پانی میں جو ہے نمک ڈالنا ہے کیونکہ چاولوں کو بہل کرنا ہے یار میرا بیٹا اتنا کوئی شدید رو رہا تھا تو میں تیہ والی تو ریکارڈ نہیں کر پائی لیکن اتنی کوئی ادھم بریانی بنی تھی آپ کو شکل سے ہی لگ رہا ہوگا جو ہم جیسے ایک اتھینٹک اور مزیدار بریانی کی شکل ہوتی ہے بلکل ویسی تھی کھلا کھلا چاول ایک ایک چاول میں ذائقہ ہوتا ہے ایسی ویریانی ہے یہ کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن نیت نہیں بھرتی you want more and more ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سوچتی اسی ویلاغ میں گروسری کا ہال بھی دکھا دیتی ہوں لیکن میں ڈاکٹر کے گئی تھی میری بیٹی کی بلکل بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا میں اپنے لئے گروسری کر لوں اور اس گروسری سے آپ کو بتائے آپ کہیں گے یہ ایک بچے کی ماما ہے ہاں یار میں ایک بچے کی ماں ہوں میرے بیٹے کا نا محمد آپ لوگوں نے اس کو دیکھتے رہتے ہیں ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا میری ماما کے ہاتھ میں تھا تو یار یہ میں ساری چیزیں لے کر آئی تھی ٹھیک ہے اچھا اس دفن میں نے اپنے بیٹے کے لئے سلینٹی لی پہلا سنیک لیا ہے میں نے کہ اس کو کھلاؤں گی اچھا ہے ایسا کیا سینے انڈو میں میں نے سنیا اوریجنل نہیں ملتے ایسا ہے کچھ اور یہ بھاری سلینٹی میں نے اپنے نہیں لیتی اچھا یہ میں آج کل مجھے پتہ نہیں کافی کی کیا ایڈکشن ہوئی بھی ہے مجھے صبح شم کافی چاہیے ہوتی ہے سو یا میگی وغیرہ یہ لائی اور یہ بھی بہت مزیگی ہوتی ہے یہ آپ لوگ ضرور لینا اگر میرے ولوگ کے اس سے لونا تو پلیز مجھے بتانا ٹھیک ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اللہ حافظ